مدنی قافلوں کے سسلے میں باب المدینہ کراچی پاکستان کی کابینات اور دیگر سطح کے اسلامی بھائیوں کو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول دیئے جس میں مدنی قافلوں کے اہداف اور دیگر مدنی پھول شامل تھے تو بڑھتے ہیں عالمی مدنی ملکر فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں دیئے گئے آپ کے مدنی پھولوں کی جانب الحمدللہ عزوجل باب المدینہ کراچی کے کافلہ ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہمارا جاری ہے جس میں ڈوین کافلہ ذمہ دار اور عراقین کابینا کافلہ ذمہ داران شریک ہیں الحمدللہ عزوجل باب المدینہ سے گزشتہ آٹھ ماہ کی جو کارکردگی آئی تھی اس آٹھ ماہ میں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بارہ دن کے کافلوں میں بھی باب المدینہ پہلے نمبر پر ہے اور تین دن کے مدنی کافلوں میں بھی باب المدینہ کے سب سے زیادہ اسلامی بھائیوں نے پاکستان بھر میں سفر کیا ہے ہمارے میٹھے میٹھے امیر حال سنت دامت برکاتم العالیہ باب المدینہ میں جلوہ گھر ہوتے ہیں ہمارے نگران اشورہ باب المدینہ میں ہوتے ہیں اور باب المدینہ پوری دنیا کے لیے دعوت اسلامی کے ہر شعبے کے لیے ایک آئیڈل پوزیشن رکھتا ہے اور الحمدللہ دن بدن باب المدینہ کے مدنی کافلے ترقی کی جانے بھی جا رہے ہیں گزشتہ سال جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں صرف ایک ماہ میں تیس ہزار سے زیادہ اسلامی بھائیوں نے مدنی کافلوں میں سفر کیا تھا اور اس سال انشاء اللہ عزوجل یہ مدنی چلنے کے ناظرین بھی دیکھ لیں اس سال جو ہے وہ ہمارے کافلہ ذمہ دران جو ہے محرم الحرام میں باب المدینہ سے بانویں ہزار اسلامی بھی سفر کریں اللہ تعالی ہم سب کو امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ کی سوچ کے مطابق اپنے ہر ہر شعبے مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور الحمدللہ عزوجل امیر آل سنت کے صدقے نگران شورہ نے جو ہمیں ذہن دیا ہے کہ دعوت اسلامی کا ہر شعبہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کرے اپنے شعبے کی سکیننگ کروا ہے اپنے شعبے کے بارے میں معلومات کروا ہے شرع رہنمائی لے اور اپنا نصاب بنائے کہ میرے شعبے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو مجھے سیکھنا ضروری ہے تو الحمدللہ عزوجل کافلہ مجلس نے دارالفتہ اہل سنت کی بارگاہ میں تقریباً بہتر سوالات پیش کر دی ہیں اور کئی کے جوابات بھی مل گئے ہیں الحمدللہ عزوجل پچھلے دنوں پاکستان بھر کی مدنی تربیت گاہوں کے ذمہ داران کا مشورہ بھی دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی جو ہمارے انہوں نے لیا تھا اور تربیت بھی فرمائی تھی اسی طرح پاکستان بھر کے جو معلمین ہیں جو کورسز کرواتے ہیں کورس مجلس تربیت گاہ ان سب کو جمع کر کے بھی الحمدللہ عزوجل ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائیوں نے تربیت فرمائی